سانہ نومائی کے بعد ملکی سیاست نے ایسا پلٹا کھایا کہ اقتدار کے خواب دیکھنے والا عمران خان اب اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑنے پر مجبور ہے سیاسی حلقوں میں جہاں مائنس عمران خان کی بعض گرش زوروں پر ہے وہیں عمران خان کے جانشین کے حوالے سے بھی چیمہ گویاں زور و شور سے جاری ہیں عمران خان کے جانشین کے حوالے سے اگرچہ شاہ محمود قریشی ہارٹ فیورٹ ہیں تاہم بعض حلقوں کے مطابق جل سے واپسی کے بعد شاہ محمود قریشی پیغام رسانی کی وجہ سے عمران خان کا اعتماد کھو چکے ہیں اب عمران خان مراد سعید یا بشرا بی بی کو اپنا جانشین مقرر کر سکتے ہیں دوسری طرح سینئر صحافی انسار عباسی کے مطابق پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور ان کی پارٹی کے نائف چیئر پرسن شاہ محمود قریشی دونوں میں بہت کم قدر مشترک ہیں لیکن جیسا کہ قسمت ساتھ دیتی نظر آ رہی ہے عمران خان کی عدم موجودگی میں شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی کے قیادت کرنے کے حوالے سے ان لوگوں کے لیے زیادہ قابل قبول آپشن ہوں گے جو اہمیت رکھتے ہیں شاہ محمود قریشی جو نو مئی کے بعد سے ایم پی او کے تحت اڈیالہ جیل میں بند تھے ان سے رابطوں کے حوالے سے ابھی کوئی تصدیق شدہ رپورٹ طاقتور حلقوں سے تو نہیں ملی البتہ عام حکومتی حلقوں میں پی ٹی آئی کی قیادت قریشی کے حوالے ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں ایک سرکاری عددار نے کہا کہ شاہ محمود قریشی مائنس عمران خان پی ٹی آئی کی قیادت کریں گے جبکہ ان سے زمان پارک میں دونوں کی تلق ملاقات کے حوالے سے دریافت کیا گیا تو ان کا کہنے تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک اور سرکاری ذریعے کے مطابق ہماری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان اور قریشی دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے لیکن وہ اپنے متعلقہ سیاسی مفادات کے لیے اکھٹے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی قریشی کو متعلقہ کوارٹرز سے رابطوں کی وجہ سے شک و شبات کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے لیکن پھر حال ہی میں خود عمران خان نے یہ اعلان کیا کہ ان کی گرفتاری کی صورت میں شاہ محمود قریشی ہی پارٹی کی قیادت کریں گے عمران خان ڈرتے ہیں کہ انہیں کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ مائنس عمران پروسس ٹیکنیکی طور پر شروع کر دیا جائے گا اور اس سے پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی کی قیادت میں جانے کی راہ ہموار ہوگی پی ٹی آئی کے رانوما عمران خان اس مرحلے اور اپنی گرفتاری سے پہلے تو اپنے آپ کو مائنس نہیں کریں گے تاکہ ان کی پارٹی میں دوسری اور تیسری صف کے لوگوں کی علیگ گیاں نہ ہوں پی ٹی آئی کے ایک اور رانوما نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ عمران خان کی گرفتاری یا کسی مقدمے میں ان کی سزا کی صورت میں قریشی پارٹی کی قیادت کریں گے قریشی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں میں زیادہ مقبول نہیں لیکن ان طاقتوں کے لیے ان کی مقبولیت جو واقعی اہمیت رکھتی ہیں انہیں اس پارٹی کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے موضوع امیدوار بناتی ہے حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ احساس موجود ہے کہ موجودہ سخت صورتحال میں مراسعی جیسے لوگ جنہیں عمران خان مستقبل کا رہنمہ قرار دے رہے ہیں بھی قابل قبول نہیں ہوں گے جمعیرات کو دی نیوز میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ملاقات کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ تلخی پر ختم ہوئی اور ملاقات کے بعد قریشی اپنی بیمار اہلیہ کی عادت کے لیے کراچی چلے گئے رپورٹ میں ملتان میں قریشی کے قریب دوست نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمن نے عمران خان کو مشورہ دیا کہ وہ وقتی طور پر پیچھے ہٹیں یا اگر وہ ملک نہیں چھوڑنا چاہتے تو کم از کم خاموشی اختیار کریں قریشی نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی چیئرمن انہیں اور دیگر کو معاملات تیہ کرنے دیں اور اسی اثنہ میں معافی کا عمل بھی ہونے دیں انہوں نے مزید بتایا کہ جب سب معاملات سیدھے ہو جائیں گے تو قریشی پارٹی کی باگڈور سنبھار لیں گے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا